موسیقی 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 کی بنا پر انہوں نے یہ ایک بیان داگ دیا اور دوسرے یہ کہ ہندوستان بھی سپورٹیو ہے جب افغانستان والے ہندوستان سے بات کرتے ہیں اپنی ٹریڈ کی تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم آپ سے کوپریٹ کریں گے دیکھیں جو انہوں نے بات کہی ہے وہ مقدرست نہیں ہے اب جو واگا سے افغانستان کو دو فسیلیٹیز حاصل ہیں ایک ہے ریگولر ٹرانزر ٹریڈ جو کراچی کے درو ہوتی ہے اور کراچی کے درو افغانستان دنیا کے کسی بھی ملک سے چیز منگوا سکتا ہے ہندوستان کی چیزیں بھی کراچی کے درو افغانستان جا سکتی ہیں وہ ٹرانزر ٹریڈ میں ان کو پرمیشن ہے اصل جھگڑا ہے یہاں پہ واگا کے اوپر واگا کے اوپر ٹریڈ کا طریقہ یہ ہے چہہ وہ پاکستان کی ٹریڈ ہے چہہ وہ افغانستان کی ٹریڈ ہے کہ ٹرک آتے ہیں وہاں بارڈر پہ ایک ایریا میں پہنچتے ہیں اس پہ انلوڈ ہوتے ہیں پھر جو پورٹر ہوتے ہیں سامان کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں انڈین ٹرکس میں لوڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح انڈین گوڈز جب پاکستان آتی ہیں تو وہ ادھر انلوڈ ہوتی ہیں پورٹر آتے ہیں آگے پاکستانی ٹرکس میں رکھتے ہیں افغان صدر نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ٹرکس جو ہے نا وہ ہندوستان جائیں یعنی بارڈر سامان جو ہے وہ لے کے افغانستان جائیں اتنی پرائیویسی سیکریسی کی کیا ضرورت ہے کیا لے کے جانا جا رہے ہیں جو اتنی پرائیویسی چاہیے انہیں ٹھیک ہے سامان تو جا رہا ہے یہ صرف پریشر بیلڈ کرنے کا ہے ہاں افغانستان کو اطراز اس وقت ہوتا جب پاکستان سے گوڈز جو انڈیا جاتی ہیں یا انڈیا سے سامان جو پاکستان آتا ہے وہ ایک طریقے سے جاتا ہو افغانستان کا سامان دوسرے طریقے سے جاتا اور پھر تو اطراز درست نظر آتا ہے جب سسٹم ایک ہی ہے چاہے پاکستان کی چیز ہو افغانستان کی چیز ہو اور یہ اس لیے نہیں ہوتا ٹرک اس لیے نہیں جاتے کہ انڈیا پاکستان میں ایگریمنٹ نہیں ہے یا تو انڈیا پاکستان یہ ایگری کریں کہ ٹرک کروس کر کے دوسری سائٹ پہ آکے انلوڈ ہوگے چونکہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہے تو وہ افغانستان کے لیے ایکسیپشن پاکستان کرنے کو تیار نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو انڈین گوڈز ہیں وہ افغانستان وایا واگا نہیں جا سکتی یہ بھی پاکستان ہندوستان کے مسائل کی وجہ سے ہے ہاں اگر افغانستان چاہتا ہے کہ اس کو یہ سہولتیں ملیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان والوں سے کہے کہ پاکستان سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں پرابلم یہ ہے کہ افغانستان پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات خراب کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے جو پاکستان ہمیں مدد نہیں کرتا پاکستان کوپریٹ کرتا ہے جیسے میں نے کہا کراچی میں ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کی موجود ہے پاکستان نے تو کبھی جو ہے ہندوستان کے سامان پہ کراچی سے آنے پہ اتراز نہیں کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ انریلسٹک ہے اور یہ پریشر ٹیکٹس کا ایک طریقہ ہے اور اس میں افغانستان کامیاب نہیں ہوگا چاہی ٹھیک ہے اگر افغانستان کامیاب نہیں ہوگا بھارت نے بھی اس سے پہلے ڈیماند کی تنویس صاحب تو یہ ڈیماند کرنا وہ بھی ایسے ٹائم کے اوپر جب ریفیوجیز کی بات ہو رہی ہے کیا یہ ریفیوجیز کے مسئلے کو بھی سٹال کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے نہیں بات یہ ہے کہ انڈیا کی وقالت انڈیا کی سفارش ایک ایسا ملک کر رہا ہے افغانستان جس کی اپنی پاکستان کے اضافت تجارت پچھلے کچھ مہنوں میں ففٹی پرسنٹ تک کم ہو چکی ہے ہم نے دیکھا ترخم بارڈر جو ہے وہ کئی دن بند رہا ہم پر چمن بارڈر جو ہے وہاں پہ پاک افغان ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً بند رہی کافی دیر کے لیے اب یہ صورتحال جو ہے دیکھئے اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی پاکستان سے تجارتی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کو بہت سہولت مل سکتی ہے اگر پاکستان کا رستہ مل جائے تو سنٹرل ایشیان کنٹریز تک پہنچنے کے لیے کسٹ کم ہو جائے گی ٹائم کم ہو جائے گا ایون اگر امرض سر سے کچھ چیز جمعو پہنچانی ہو ویا سیال کورٹ تو وہ اتنا زیادہ فرق ہے ٹائم میں اور کسٹ میں کہ اس کو کافی بینفیٹ ہو سکتا ہے لیکن وزیراعظم مدی جس طرح کی لینگو جو پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر استعمال کرتے رہے ہیں جیسی الزام تراشیاں شاند ہم نے آئی ہیں جس طرح سے بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے دیکھئے اگر آپ کا طرز عمل سیاسی طور پر ایسا ہوگا تو پاکستان سے آپ کو توکر رکھنی نہیں چاہیے یہ تو ایک بات ہے کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات بہتر ہوں تو ان کو سیاسی تعلقات بہتر کری چاہیے لیکن ایک دوسری تھیوری بھی ہے دوسری تھیوری یہ ہے کہ ذرا اس سے بڑھ کے سوچا جائے ہم نے جنگیں لڑکے دیکھ لی ہم نے یہ غیر ریاستی ناصر دونوں طرف سے جو کرتے رہے ہیں اب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے لیکن یہ جو بزنس ہے یہ تعلقات بہتر کر سکتا ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں سے جو شیئرڈ انٹریسٹ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی وہ بزنس کو فروغ دیتی ہے پیسے کماتی ہے پھر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہے کہ سیاسی اختلافات کم کریں بھی یہ ایزی کریں عام لوگوں کو فائدہ ہو دیکھئے انڈیا جو ہے وہ اب چاہ بہار کی طرف سے افغانستان جو ہے اس رستے کو استعمال کر کے جا رہا ہے تاجکستان پہنچنے کے لیے پاکستان متبادل ذریعوں پر گھور کر رہا ہے بہت سا سامان انڈیا سے صرف دبائی کے ذریعے آ رہا ہے جس کی کسٹ زیادہ ہے اس پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے پولٹیکل سیچویشن بہتر ہوگی تب جا کے کوئی بزنس مین انڈویسٹ کرے گا نا دوائی سے وہ انڈویسٹ کرنے سے بہرے گا اس میں دھیری میں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایکنومک ریلیشن کو پولٹیکل ریلیشن سے علدا کر لیں لیکن جو ہمیں تاریخی تجربہ ہے چاہے وہ یورپی یونین ہے چاہے وہ آسیان کا علاقہ ہے جہاں یہ چیزیں کامیابی سے ہوئی ہیں وہاں ہم نے چیز دیکھی ہے کہ پولٹیکل کانفلیکٹ کو ڈیفیوز کیا گیا ہے اس کے بعد پہ بزنس ہاں تب بزنس بڑی ہے دیکھیں یہ آسیان کنٹری یورپی یونین کو چھوڑ دی جاؤ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چیروں ہوتا ہے آسیان کنٹریز میں سکسٹیز میں سیریس کانفلیکٹ تھا دلکل اچھا انہوں نے اس کانفلیکٹ کو ڈیفیوز کیا ساتھ ساتھ ٹریٹ کو بڑھا دیا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پولٹیکل ڈسپیوٹ آپ فریز کر دیں اس میں آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں پروپیگنڈا کریں اور پیور ایکنومک کو آپ آگے چلا سکتے یہ کہیں نہیں چلا ہے لیکن دکھ ساب ایک سیم ٹائم مودی سرکار جو الیکٹ ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں الیکٹ ہوئی ہے ایک تو ایکنومک سیچویشن صحیح کرے گی دوسرا پاکستان کے خلاف نعرے لگا کے اب یہ دونوں چیزیں سائیملٹینیسی کیسے چل سکتی ہیں آپ ایکنومک گین بھی چاہ رہے ہیں ہم سے ہی گین چاہ رہے ہیں کہ آپ سیپیک کے اندر بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی سیپیک کو انڈیا سے رسائی دی جائے اس کے بعد پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ٹرانزٹ ٹریٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کی جائے افغانستان کے طرح سینٹرل ایزیا میں جانے میں اور دوسری طرف ہماری خلاف بات کرتے ہیں اپنے جو ہمیں آزادی پر بات کر دیتے ہیں دیکھیں یہی تو ہسے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا ہندوستان کا اور اس میں اب افغانستان بھی شامل ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل ایشیوز کو سیپریٹ بلکل کٹ آف کر دیا جاتا ہے لیکن عملی طور پر آپ کو جیسٹر دیکھیں ہر چیزیں ریسی پروکل ہیں اب بڑا سمپل سا یعنی ڈیپلومیسی کا اصول ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی چیزیں واگا سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا جائیں صحیح ہے آل رائٹ فائن آپ بتائیے اس کے ریٹرن میں آپ پاکستان کو کیا دیتے ہیں اس کے ریٹرن میں پاکستان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کم از کم یہ پاکستان یہ نہیں کہہ رہا لیکن 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 ایک دوسری بات بھی ہے دیکھیں میں معذر سے کہوں گا جب بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوتے ہیں جو 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 وکٹم ہوتا ہے جو سفر ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جناب سمجھوتا ہے ایکسپریس بند کر دو ٹریڈ بند کر دو یہ جہاز یہ نہیں ہو سکتے یہ جو ڈیوائیڈ فیملیز ہیں ان کے لئے مشکلات آتی ہیں میں ایک کنزیومر ہوں مجھے ایک چیز دس روپے کی مل سکتی ہے وہ جناب دبائی سے آ کے یہاں پہ میں پچاس روپے خریدنے پہ ہوں یہ جو تعلقات ہیں سیاسی یہ بزنس سے علیدہ کیوں نہیں ہو سکتے دیکھیں اس کو ذرا ایک سٹیٹسمن کے طور پہ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں اس میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جو ٹوٹل ڈسرپشن ہوئی ہے ریلیشنز کی انڈیا اور پاکستان کی وہ صرف وار میں ہوئی ہے سکسٹی فائیب میں ہوئی سیبان ہوئی اور اس کے بعد یہ ریلیشن ہے اور اس وقت بھی ٹریڈ انڈیا پاکستان کی چل رہی ہے آپ کے ہاں اچھے خاصی سبزی جو اس طوال ہو رہی ہوتی ہے خاص کر لہور میں ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں کا سامان بھی جاتا ہے ایک بڑی دلچسپ بات یہ اگر آپ کبھی واگا کروسر کے دوسری طرف جائیں ہماری طرف اتنے ٹرک کھڑے نہیں ہوتے جو سامان ادھر لے جا رہے ہوتے وہاں انڈیا میں اگر چلے جائیں دو دو میل تک آپ کو انڈیا ٹرکس کی لائن لگی بھی ہے کیونکہ سامان پاکستان میں آ رہا تو تجارت تو ہے اور تجارت رہے گی لیکن اگر آپ اس کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں تو بوسٹ ہمیشہ آپ کو پولٹیکل سپورٹ بیلڈ کرنے چھیک ہے اور پولٹیکل سچویشن جب تک بہتر نہیں ہوگی یہ جو رنجشے ہیں یہ دور نہیں ہوں گی تب تک بزنس آگے نہیں چل سکتا اور دیفنیٹلی اگر اکنومک مفاد چاہیے چاہے وہ انڈیا ڈائریکلی بولے یا افغانستان کو اپنی زبان دے کر بولے تو پہلے تو آپ اپنے پولٹیکل سچویشن کو بہتر کریں نریندر موڈی کی زبان کو لگام دیں اس کے بعد پھر اپنی زبان جو افغانستان کو دیں لیکن